اسلام علیکم ناظرین ون پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میز بان چیندہ بخاری ناظرین ڈیلی میلز جس کے بارے میں آپ سب کو علم ہوگا لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارا پاکستانی میڈیا جو ہے 95 فیصد میڈیا اس نیوز پر کھاموش ہے آخر کیوں؟ آج یہی سوال ہم عوام سے پوچھیں گے ڈیلی میلز جو کہ برطانوی اقبار ہے اس میں اس کے مطابق شہباز شریف صاحب نے ضرورہ متاثرین کے لیے جب برطانیہ سے امداد بھیجی گئی تھی جو کہ 15 لاکھ پاؤنٹ تھی کہا یہ جا رہا ہے کہ شہباز شریف نے بلکہ ان کے اوپر ثابت بھی ہو گیا کہ انہوں نے یہ رقم جو ہے ہڑپ کر لیا ہے اب ہم عوام سے پوچھیں گے کیا گھر ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے تو بھائیے چلتے ہیں جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے سر آپ محمد اشرف محمد اشرف کیسے ہیں آپ شکر عالمد اللہ اچھا سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ڈیلی میلز جو کہ برطانیہ اقبار ہے انہوں نے یہ خبر جو ہے سچی ثابت کر دیا ہے کہ واقعی جو انہوں نے ضرورہ متاثرین کے لیے 15 لاکھ پاؤنٹ کی رقم بھیجی تھی اس میں گپلا کیا گیا ہے اور شہباز شریف کو ائرپورٹ پر روکا گیا انہوں نے جرمانہ کیا گیا انہوں نے جرمانہ پھر ادا کیا اس کے بعد شہباز شریف نے کہا کہ اگر یہ خبر سچی ثابت ہوگی تو میں پوری قوم کے سامنے معافی مانگوں گا سیاست چھوڑ دوں گا صیفہ دے دوں گا خبر سچی ثابت ہوگی انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا اس مارے میں آپ کے کہتے ہیں میں تو یہی کہوں گا ان میں تو گیرت نام کی وہ چیز ہے ہی نہیں اگر گیرت ہوتی تو وہ اسی وقت ہی رزائن کر دیتے پہلے کتنی دفعہ اس نے کہا اگر میں بیلی نہ پیدا کر سکا تو میرا نام شباز شریف نے کچھ اور آ دینا پہلے یہ کہہ رہا تھا میں زرداری کو لڑکانا میں الٹا لٹکاؤں گا باٹی گیڑ پہ الٹا لٹکاؤں گا ان سے میں پیسے نکالوں گا یہ سب چور اب کٹھے ہو گئے ہیں گیرت نام کی ایک چیز بھی نہیں ہے پہلے ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے تھے اب یہ ایک دوسرے کی طریفیں کر رہے ہیں اب ان کو وزیر بھی بنا لیا سب کچھ کر لیا صرف اپنے مفادات کے لیے اپنی چوری بچانے کے لیے جو ان کے پر کیس تھے ان کی وجہ سے یہ سارا کوئی باہر سے مل کر انہوں نے کیا باہر کی سازش کے ذریعے انہوں نے امران خان کو نکالا ہے اب یہ سب کٹھے ہو گئے ہیں ان کی مثال تو یہ ہے کتے کی میں معذرت چاہتا ہوں کہ کتہ دو چیزوں پر پہنکتا جائے لڑتا ہے ایک گھر کی نکھوالی و ایک ہٹی پہ یہ اب ہٹی کی وجہ سے جو بھی پیسوں کی وجہ سے اپنی کریپشن کی وجہ سے یہ سارے آپس میں ایک کٹھے ہو گئے ہیں صرف ایک امران مرد مجاہدہ وہ جو کلہ لڑ رہا ہے اس کے ساتھ صرف اللہ ہے یہ کتوں سے بہتر ہے امران کا واحد شخص ہے جو ان بارہ جماعتوں کے ساتھ اور باہر کی جتنی بھی بڑی طاقتیں ہیں وہ بھی مخالف ہیں یہاں کے بھی دارے جو بھی ہیں سب ان کو یہ مخالف ہوئے ہیں لیکن واحد اللہ کی اس کو طاقت ہے وہ لڑ رہا اور لڑے گا انشاءاللہ کامیاب ہوگا ابھی جو اٹھ بور رہے تھے گولیاں نہیں لگی انہیں ویڈیو دکھا دی زخم ہوئے ہیں کتنے زخم اتنے یہ بہتر لوگ ہیں یہ اس پہ بھی سیاست کر رہے ہیں نہیں جی گولیاں نہیں لگی یہ کیا ہوا سب کچھ آپ کے سامنے ہر چیز اللہ تعالیٰ ظاہر کر رہا جہاں جہاں بھی لوگ ہیں جو ملک کو نقصان دے رہے ہیں ملک کے باہر ملک کے اندر ملک کے اداروں میں یہ سب لوگ ظاہر ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ظاہر ہوں گے یہ اولیاء اللہ کی دعا ہمارے پیرو مرشل حسانی سرکار کی دعا یہ اللہ ان کو سب کو ننگاہ کر دے جس ادارے میں ہیں جہاں بھی یہ چھپے ہوئے ہیں اللہ ان کو ظاہر کر دے جو میرے ملک کو نقصان پر چاہ رہے ہیں اچھا سر میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ معروف انکرپرسن اور جنرلیست عمران ریاض خان وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا 95 فیصد میڈیا جو ہے اس خبر کو چھپا رہا ہے وہ بلکل صحیح کہہ رہا ہے اسی طرح ہی ہو رہا ہے یہ بہت سارے چینل ہیں جو ان کے پیچھے جن کو لفافے ملتے ہیں جس طرح بھی وہ استعمال ہو رہے ہیں وہ صحیح خبر ان دیرے جوڑ بور رہے ہیں ان میں سماہ ہے جیو ہے اور سارے ہیں سماہ کا آپ کو پتہ علیم خان کا ہے جو عمران خان کو کہتا تھا مجھے میری پراؤٹی لیگل کردے میں آپ کے ساتھ ہوں اور پیچھے کون تھا اس کے جو اس کو پریشر ڈال رہا تھا کہ اس کو وزیراعلا بناؤ اس سب کو پتہ جو طاقتیں ان کو آگے لاری تھی جو کر رہی تھی ہیں یہ سب ملے ہوئے ہیں سب کریپشن کر رہے ہیں اپنی کریپشن بچانے کے لیے یہ میڈیا والے بھی اسی طرح ہی کر رہے ہیں اچھی خبر ہی نہیں دیتے سچ بولتے ہی نہیں کون سا میڈیا جو سامنے آگے سچ بولتا ہے کوئی چیند میڈیا ہے بول والے ہیں اور نائنٹی ٹو ہیں کچھ وہ بھی پریشر میں آئے ہوئے ہیں وہ بھی صحیح بات نہیں کر رہے ہیں ابھی صرف ایک واحد جو چینل ہے وہ بول چینل ہے جس نے ابھی چینل میں کبرج بھی دی ہے جو لانگ مارچ ہوا وہاں ہر طرح اس نے کبر کیا ہے یعنی کہ عمران ریاض خان نے یہ جو الفاظ بولے ہیں پاکستانی میڈیا کے لیے بلکل ٹھیک بولیں واقعی طاقتور کے ساتھ مل جاتا ہے بلکل ہنڈر پرسنٹ ہے یہ لوگ سچ کیا ہی نہیں سکتے ڈھڑتے ہیں کیا ڈھڑنا کتنی زندگی انسان کی سو سال جینا چالیس سال پچاس سال سچ بولو سچ سامنے آنا چاہیے زندگی تو آنے جانے والی چیز ہے انسان وہی کام جاب رہتا ہو ہی زندہ رہتا جو سچ بولتا سچ کے ساتھ اللہ کھڑا ہے مران خان سچا ہے نا اللہ اس کے ساتھ کھڑا ہے اس کو دنیا کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی جب اللہ نے بلانا نا وہ اس کا آواز ہے اب یہ سارے شوٹر بھی بلانے ہیں جو انہوں نے سائپر بلائے ہوئے تھے مختلف جگہ سے کتنی تین چار جگہ سے اس کو فائرنگ کی لیکن اللہ نے وہ اپنے فرشتے بیجے ہوئے تھے اس کی حفاظت کے لیے السلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ کیا نام آپ جی سمی اقبال باجوہ کیسے ہیں سر آپ جی الحمدللہ شکر اللہ کا سب باجوہ صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ برطانیہ میں برطانیہ نے جو دردہ متعصن کے لیے امدادی رقم بیجی تھی پندرہ لاکھ پاؤنڈ ڈیلی میرز کے بارے میں بھی آپ کو نولیج ہوگی ٹھیک ہے شہباسش آپ کو جو مانا بھی کیا گیا اب برطانوی حکومت جو ہے وہ تو یہ رقم نکلوائے گی اپنی چاہے ان کی پروپرٹی بھی کیا جو بھی ہو لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خبر جو ہے یہ بلکل سچی ہے اور صحیح ثابت ہوئی ہے خبر تو ٹھیک لگ دیا کیونکہ انہوں نے جو وہاں کا جو میں نے خود ان کو بڑا اچھا طریقے سے میں جانتا ہوں بریٹش کو کہ اگر وہ اتنا بڑی کہ خبر بریک کرتے ہیں تو وہ یعنی کسی سورس کے بغیر وہ بریک نہیں کرتے پلاس انہوں نے اس کے اوپر جو جانے کا دعویٰ کیا تھا اوپر سے وہ سٹے مانگ رہے تھے تو وہ بلکل ٹھیک جا رہے تھے لیکن میں یہاں پہ مجھے ایک اقبال کا شیر یاد آ رہے ہیں وہ بہت ضروری ہے اس حوالے سے چاہے میں بھی ہوں یا کوئی بھی اور انہوں نے فرمایا تھا کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال ملہ کی شریعت میں فقط مستی گفتار وہ مجاہد نظر نہیں آتا مجھ کو جس کے رگو پہ میں ہو مستی ایک کردار اصل میں جو کردار وہ جو کریکٹر ایک چیز ہے نا اب وہی آر کریکٹرلیس انکلوڈنگ آور رولرز اسٹارٹ فرم می مجھے یاد آگیا ہے ایک اس کا کہ میں پاکستان سے باہر ایک کنسٹرکشن کمپنی میں جب میں سیفٹی انڈکشن کے لیے گیا نا تو وہ آئرلینڈ کی آئرش کمپنی تھی وہاں ان کو جو سلوگن تھا نا موٹو تو وہاں لکھا ہوا تھا سیفٹی سٹارٹ فرم ایس بٹ بگنز فرم یو اسی طرح لفظ چینج سیس یعنی سی سے شروع ہوتا ہے چینج سٹارٹ فرم سی بٹ بگنز فرم می یہ میں ہی وائل آئی ڈونٹ وانٹ یہ جو گیند اب وہ دیلے کی کرپشن بھی ثابت ہو جائے انگلیاں تو بڑی کھڑی کرتا ہے ایسے ایسے کر کے تو اس کو جواب چاہیے نا اس کو چاہیے نا اپنے اپنے کردار کے مظاہرہ کرے یہ لوگ ان کو لوگ لیڈر کہتے ہیں لیڈر میں اور رولر میں زمین اسمان کا فرق ہے they are simply رولر اور رول کیسے آئے یہ رولنگ پارٹی میں کیسے آئے یہ تو کونسلر کے لیے بھی ڈیزرب نہیں کرتے تھے کہ ان کو ٹکٹ بھی دیا جائے لیکن ہمارا جو انوائرمنٹ ہے بیٹا بس ان کو ان لوگوں نے سب سے زیادہ جو نقصان پچھایا نہ مجھے پچھایا نہ آپ کو نہ کسی کو یہ نقصان پہنچائے پرائیورٹیز کا غلط استعمال جب آپ کی ایڈوکیشن کے پیسے آپ کے ہیلتھ کے پیسے انفرسٹرکچر پہ لگ جائیں گے تو پھر رونے کا مقام یہ ہے میرا ایک بریٹش منجر تھا جو نوہزار دس میں جب وہ تحریک چل رہی تھا مشرف کے خلاف یا ججز کی ریسٹوریشن کے لیے تو مجھے اس نے چہے پہ بلایا تو وہ پولیٹکس کا بڑا سٹوڈنٹ تھا وہ کنزرویٹی پارٹی کا بقاعدہ وہ ریجسٹرڈ ورکر تھا ٹیری نام تھا اس کا وہ مجھے آگ کہتا ہے سناؤ یار وہ آج کل پاکستان میں کیا ہو رہا ہے تو میں نے آپ نے آپ کو سوچا کہ سٹینڈر کے وہ لوگ ہیں تو میں تو ان کو میچ لیس ہوں میں ان کے ساتھ تو میں نے اس کو ویسے چاہے پیتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ سوری ٹیری آپ یقین کریں میں ادا نہیں کرسا آپ میری بیٹیوں کی طرح کہ مجھے کہتا ہے آپ کو ایک ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے کہتا تھا اس وقت کے جو کہتا ہے میرا لیڈر اور میرا جو اپنینٹ تھا میں نے اس کا دیکھا میرے اپنینٹ کا اس والے سے زیادہ اچھا ہے تو میں نے اس کو ووٹ دیا بیکوز ہیس گوئنگ ٹو سرف دی نیشن اینگلینڈ تو ہماری اپروچ میں نام تو ہم ان کا لیتے ہیں انکلوڈنگ عمران خان لیکن عمران خان بھی بے باس ہے ایک اکیلہ میں اپنی فیملی کو ٹھیک نہیں کر سکتا تو وہ کیسے مجھ کو ٹھیک کرے گا تبدیلی آنی بڑی مشکلہ ہے یہ سٹارٹ گراس روک لیول سے مجھ سے شروع ہونی چاہیے تو یہ لوگ یہ دلے کی کرپشن آپ ان کی سپیچ کا اندازہ کریں کوئی پریس کانفرنس اندازہ لیں جس طرح بولتا ہے جس طرح اشارے کرتا ہے سمپلی سنسلس مین مجھے یہ بھی بتائیں کہ عمران ریاض کان جو کہ معروف جرنلسٹ بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا جو ہے پچانمیں فیصد میڈیا اس قبر کو چھپا رہا ہے پاکستانی میڈیا اس قبر کو چھپا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا کہتے ہیں پاکستانی میڈیا کے بارے میں سارجی بالکل بیٹا یہ بھی بات اس کی ٹھیک ہے دیکھیں میری بات سنیں یہ خرابیاں ان کو لوگ لفافہ کیوں کہتے ہیں لفافہ ایک ٹرم ہے میں بھی اگر اپنے پروفیشن کے خلاف کوئی کام کروں گا تو لوگ مجھے بھی کوئی نہ کوئی نام دے دیں گے جو بھی کوئی کام محلوی ہو ملا فروشد ہو دین والا ہو ٹیچر ہو ایڈوکیٹ ہو کوئی بھی ہو جو بندہ بھی اپنے پروفیشن کے خلاف جائے گا ظلیل و خوار ہوگا لوگ اس کو نام دیں گے اچھے لوگوں کو نام کیوں نہیں ملتا ڈاکٹر سراد صاحب سکولر تھے ایک فضل رمان بھی اپنے آپ کو کہتا ہے لیکن زمین اسمان کا فرق صاحب نظر آتا ہے ان کے خدمت نظر آتی ہے یہ اپنے اپنی جو ہو نا اپنے پروفیشن کا غلط استعمال کرتے ہیں تو میری آپ کو بھی ایڈوائز ہے آپ جس پروفیشن میں ہیں کو پلیز خدا کے لیے اپنے پروفیشن کے اوپر کبھی کمپمائز نہیں کرنا یو کن سٹیبل یو کن بوسٹ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ باقی جو سچ ہے اسے سچ کہنا چاہیے میڈیا کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ اسے سچ بتانا چاہیے اچھے سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے شیباز شہاب نے کہا تھا کہ اگر یہ خبر سچی ثابت ہوتی ہے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا پوری قوم سے معافی مانگو گا ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا کیا کہیں گے اس بارے میں میں نے جو علامہ اقبال کا شہر وہ معافی کردار والا مانگتا ہے معافی جس کا اندر کردار ہوگا وہ مانگا ہے یہ کردار کے یہ کریکٹرز لوگ ہیں ان کی پروری سما ہم نے خود دیکھی ہوئی اپنے ساتھوں سے میں بھی فیصل ڈاؤن کا رہنے والا ہوں میں نے مال ڈاؤن میں ان کے ساتھ کرکٹ دیکھے لی ہوئی ہے بڑا کچھ کھیلا ہوا ہی ہے میں تو ان کو سٹوڈنٹ لائف سے ان کو جانتے ہیں تو بس میرے میرے پاس ان کے لیے کوئی انفاز نہیں ہے اب تو میں نے ان کی مخالفت کرنے بھی چھوڑ دی ہے السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا حافظ علی مصور کیسے ہیں آپ الحمدللہ سر میرے آپ سے یہ سوال ہے ڈیلی میلز کے حوالے سے آپ کو بھی نولیج ہوگی اس بارے میں شہباسف شاہب کو جرمانہ بھی ہوئی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خبر جو ہے سچی ہے جو کہ ثابت بھی ہو چکی ہے ہو سکتا ہے بالکل وہ چور ہیں یہ تو پاکستان کے چور ہیں تو باہر کہاں سے بچے ہوں گئی ہے تو ادھر بھی انہوں نے چوری کی ہوئے گی چور تو چور ہی ہوتا ہے نہ چاہے وہ پاکستان میں یا لندن میں سر شہباسف صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہا تھا بلکہ میں نے وہ سنی ہے کہ اگر وہ ڈیلی میل کی خبر سچ ہوئی تو میں اسطیفہ دے دوں گا تو اب جانا چاہیے بے شرم یہ بھی کہتا ہے قوم سے معافی مانگتے بلکل وہ بے شرم ہے وہ کہاں معافی مانگتے وہ تو ختمے نبوت پر ڈھاکہ مار کے معافی نہیں مانگتے مامتاز حسین قادری کو پانسی دے کر معافی نہیں مانگتے انہوں نے کہاں معافی مانگنی وہ جھوٹ بولتے ہیں سب کے سب یہ عمران ہو گیا زرداری ہو گیا یہ سارے ایک ہی قسم کے ہیں یہ ایک ہی سکے کے دو روخ ہیں یا نواز آجائے شباز آجائے زرداری آجائے یا عمران آجائے یہ تینوں کے چاروں جو ہے نا یہ کٹھے ہی ہیں بس باریاں لگی ہوئی ہیں پیسہ قوم کے کھاتے ہوئے وہ ڈیلی میل کے پیسے اب ان کو کہاں معافی مانگیں گے آپ کو لگتا ہے کہ معافی مانگیں گے اب ثابت ہو جکا ہے اب وہ میں نے سنا ہے ان کے بیٹوں کو بھی جرمانہ ہوا ہے سر مجھے یہ بھی بتائیں کہ عمران ریاض خان جو کہ ایک معروف اینکر پرسن بھی ہیں جرنلسٹ ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستانی میڈیا جو ہے 95 فصد میڈیا ہمارا خاموش ہے بتر وہ کردار ادا کر رہا ہے اس نیوز کو چھپانے میں اور جو طاقتور لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ ان کی اس طرح سے خبریں نہیں شائع کی جاتی بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعی پاکستانی میڈیا اس طرح سے پاکستانی میڈیا ساری دنیا کو پتا ہے پاکستانی میڈیا جس کی حکومت ہوتی ہے میڈیا اس کا ہو جاتا ہے جب عمران کی حکومت ہی تو میڈیا اسی کا تھا جب نواز کی حکومت آئی ہے ان کی حکومت آئی ہے تو میڈیا اسی کا ہو گیا تو عمران ریاض خان وہ کون ہے کون ہوتا ہے وہ تو خود بکا ہوا ہے وہ کہتا ہے اپنے آپ کو جنرلیس لیکن وہ پارٹی کا بندہ بنا ہوا ہے وہ پیڈیا کی خبریں دیتا ہے جنرلیس تو آپ کو پتا ہے وہ ساری خساروں کی خبریں دیتے ہیں لیکن کبھی آپ نے سنایا کسی انہوں نے غریب کی بھی خبر دی کسی کی خبر دی وہ جب بھی دیکھتا رہتا ہے وہ ان کو ننگا کرتا رہتا ہے یہ نواز شریف لوگوں کو بلکہ ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو یہ پہلے ہی اس طرح کے ہو چکے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ شباسیت آپ کو معافی مانگنی چاہیے صفحہ دے دینا چاہیے تھوڑنی چاہیے میں کہہ رہا ہوں کہ صفحہ دے کر گھار جانا چاہیے قوم سے معافی مانگنی چاہیے ادھر بھی پیسے دینے چاہیے جو قوم کے لوٹے ہوئے پیسے ہیں وہ بھی باپس کرنے چاہیے سب کے سب چھوڑ دوں گا صفحہ دے دوں گا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے دراصل میں میں آپ کے ایک باپ بتانا چاہتا ہوں کہ شباس شریف اور ہی جو ان سے ہیں یہ شروع سے کاروباری ہیں ٹھیک ہے جس ٹیم بھٹوں نے ان کی انڈسٹیز بند کی تھی انہوں نے تین ماہ کے بعد اکتالیس انڈسٹییں بنوائی تھی اپنی ٹھیک ہے اب پچھلے دنوں کے اندر جو امداد آئی ہے امران خان کو خالی ٹرک بیس گئے ہیں ادھر صرف دخانے کے لیے یہ کہ یہ دیکھیں میں نے امداد ان کے کی ہے اور کچھ بھی نہیں ان کو دیا وہ وچہ رہے وہاں تڑف رہے ہیں دیکھیں پچھتر سالوں کے اندر ہم لوگوں کو ان لوگوں نے سیاست دان جتنے بھی ہیں انہوں نے ہمیں پاگلی بنایا ہے ٹھیک ہے کمائی ہم کر رہے ہیں یاشین یہ کر رہے ہیں اور لہٰذا ہمارا تو یہ آپ سے اپیل ہے کہ آرمی آئے اور آرمی کے ہاتھ میں ساری کمان آئے جتنے بھی سیاست دان ہیں اور یہ پارلیمنٹ کو یقین کریں میں ہاں جو عورتوں کہ یہ پارلیمنٹ کو بند کیا جائے ہم دو دو بندوں کو تین تین بندوں کو نہیں کھلا سکتے ہماری آرمی آگے صرف حکومت سمالے جو بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اب پچھتر سالوں کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ تین چار بندے تھے جو پانی کے اندر کھڑے وے پتھر کے اوپر رو رہے تھے کہ ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ کیا دل اپسودہ اور دل روتا نہیں کہ ہم ان لوگوں کے لیے کچھ کر نہیں سکے وہاں پہ حکومت پی ٹی آئی کی تھی پی ٹی آئی کی تھی چاہے نون لی کی تھی جس کی بھی تھی ہمیں ان لوگوں نے صرف پاگل بنایا ہوئے بوٹ ہمارا لیتے ہیں اور ہمارے ہی بوٹ سے جا کے یہ بیٹھتے ہیں اتدار میں پارلیمنٹ کے اندر یاشیاں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ہمارے لیے انہوں نے آج تک کچھ نہیں کیا یہ دیکھو روڑوں پہ کتنا ڈسٹ پڑا ہوئے کتنے لوگ ہم لوگ پریشان ہیں ان لوگوں کی وجہ سے بہت زیادہ ہر چیز مہنگی ہے باہر مبالک میں آپ چلے جائیں دس سال بعد بھی جائیں گے وہاں ایک رپے کی روٹی مل رہی ہے ٹھیک ہے کین کا ڈبا وہ دو دنم کئی مل رہا ہے یہ تو ہمیں انہوں نے بنایا باہر ملک مہنگائی ہوگی کچھ بھی نہیں ہوا بس آپ کی میر بانی ہے کہ آپ لوگ جو انس ہیں نا ہماری جان چھوڑیں ٹھیک ہے نا ہم لوگ تنگ آگئے ان لوگوں سے بس السلام علیکم موالیکم اسلام جی کیا نام ہے سر آپ سے ساجد کیسے ہیں آپ الحمدلہ جی مالک قیسان بلکم ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا سر میرا آپ سے سوال ہے رکم سینڈ کی تھی امداد کی تھی اس کے مطابق جو شہباز شریف نے اس میں کافی زیادہ خطبہ کیا اس کے بعد انہوں نے ائرپورٹ پہ روکا گیا جرمانہ ادا کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکلے اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں جی بات یہ ہے کہ جس نے زلزلہ زدگان کے دی جو امداد آئی تھی ان کے غبند کی ہے غریبوں کا حکم آ رہا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے چاہے ہمارے ملک کا وزیراعظم ہے چاہے کوئی بھی ہے اس کو سزا تو ملنی چاہیے اگر کسی نے ان کا حکم آ رہا ہے جو غریب عوام تک پیسہ پہنچنا تھا وہ انہوں نے خود کھا لیا ہے تو اسے انس کی سزا ملنی چاہیے اور ادھر سزا ملی ہے باقی جہاں تک یہ رہ سیاسی بیان جو انہوں نے دیئے تھے کہ میں صیفہ دے دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا وہ تو انہوں کے ہر ایک کہتا ہی ہے اپنے آپ کو اپنے آپ پرسنے کے لیے کہ یہ ایسا ہی ہے باقی شریف نے کہا اگر خبر سچی ثابت ہو جاتی ہے تو میں صیفہ دے دوں گا سیاست چھوڑ دوں گا پوری قوم سے مافی مانگوں گا ان کا امراض دنوں نے یہ بات کی تھی لیکن ایسا ابھی تک اچھ نہیں ہو وہ ان کا سیاسی بیان تھا اچھا ایسا کچھ نہیں ہونا کیسے ہو سکتا ہے آپ بھی یہاں پہ ہیں ہم بھی یہاں پہ ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستانی میڈیا اس قبر کو چھپا رہا ہے چندوے فیصد میڈیا اس قبر کو چھپا رہا ہے ٹھیک ہے وہ بدتر کردار ادا کر رہا ہے پاکستانی میڈیا آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں آسا ہی ہے جی ڈیفینیٹلی کیونکہ لازمی بات ہے وہ اس وقت حکمران پارٹی ہے ان سے ڈڑتے ہوئے وہ کچھ کرنی رہے ہیں اگر کریں گے انہیں پتا ہے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی لا لگ جائے گا وہ اسے روک لے علاقے روک لیے شرم سے ڈوبنے کا مقام تو ہے نا ویسے میسیج یہ دیں گے سر آپ لاسک پر کس چیز کا لی ہے میسیج ہی حوالے سے ان خبروں کے حوالے سے کیا شیبازش صاحب کو معافی مانگنی چاہیے گنہوں نے بات کی تھی ماننے کے تو اچھی بات ہے نہیں ماننے کے تو بہتو باقی عوام تو جانتی ہے نا سب کچھ بہت شکریہ آپ کا شکریہ جی تینکیو بیری بہت